بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار سی رسیپ لے کر آئی ہوں آج کی رسیپی بہت ہی ڈیفرنسی ہونے والی ہے اور یہ جو لوگ بناتے ہیں اپنے گھروں میں تو ان کو میشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ کریلے ہمیشہ کڑوے بنتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا سیکٹ بتاؤں گی کہ کریلے آپ کے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور ہمارے کریلے جو میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار سی رسیپی ہے کریلوں کے کس طرح سے کھٹے کرلے بنتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لئے رہے ہیں کریلے میں یہاں پہ لئے ہیں چاہ سو پچاس کرام اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے یہاں پہ رکھتیا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے اس کو کٹ لوں گی اب میں اس کو کٹ لوں گی کیسے اس کا کچھ لوگوں نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں اس کا چھلکا اتار کر پھینکتے ہیں بیچ بھی نکالتے ہیں اس کا صرف اندر والا پارٹ بناتے ہیں تو جو میں نے یہ سبزی یہاں پر کاٹی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سب چیزوں کو اکٹھا بنانا ہے اور اکٹھا کیسے یہ بیٹ جو ہیں اس کے اندر والے یہ بھی اسی میں ڈالوں گی اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا رہا ہے ہم نے وہ بھی اسی میں ایڈ کریں گے اور جس کا اندر کا پارٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم سارا کچھ اس میں اس کا کچھ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اور سب چیزوں کو اکٹھا بنائیں گے اتنا trust me مزے کا بنتا ہے نا تو یہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو نا اپنے جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے اور کھلائیں گے سب کو تو بہت اچھا لگے گا تو اس طرح سے میں نے یہ ساری سبزی بنا لی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ جو ہے یہ سبزی میں نے بنا کر رکھ لیے اب جو اس کا نیکسٹ پارٹ ہے کہ کریلوں کو کڑوا ہونے سے کیسے بچائیں کہ کڑوا سالن بلکل نہ بنیں تو اس کا نیکسٹ پارٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو چلیے پھر start کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک برطن میں پانی میں نے کچھ پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اپنے حساب سے آپ بھی اس میں ایڈ کر لی جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو کریلوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی نمک نمک اس میں میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں کم لیا اگر آپ اس کے زیادہ کر لیا تو آپ زیادہ ڈالی جائے گا ڈالنے کے بعد اس پانی کو اچھے سے پانی کے اندر اس کو سب کو یہ ریزولف ہو جائے گا جب یہ ریزولف ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا میں نے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کے اندر کرلی ایڈ کروں گی سب کچھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیج اور اس کا اوپر کا چھلکا اس کا اندر کا پارٹ سب کچھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو میں اب اچھے سے اس کو میں بھگو دوں گی تاکہ جو یہ سارا کچھ ہے یہ اندر تک اس کے اندر جذب ہو جائے کیونکہ یہ جو نمک ہم لگا کے رکھیں گے نمک والے پانی میں اس کو ڈبو کے رکھیں گے اس کو ایک گھنٹے کے لیے تقریباً ہم نے ڈبو کے رکھنا ہے تاکہ اس کا جو کڑوا پانا وہ ختم ہو جائے اور اس کو میں اب رکھوں گی سورج کے نیچے تو سورج کے نیچے اس کو میں نے شفٹ کر دیا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے سورج کے نیچے رکھ دیا ہے تو اس کو جو ہے نا کرنا کہا ہے ہم نے اس کے اوپر یا تو آپ کوئی ڈھکن ڈھک دیں یا آپ اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیں میں اس کے اوپر کپڑا ڈھک رہی ہوں اس کو اچھے سے ہم کپڑا ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے سورج کے نیچے رکھیں گے تاکہ اس کا جو بھی کڑوا پانا ہے وہ نکل جائے جی تو اس کو ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو بلکل پانی سمیت نکال لیا اور اس کو اچھے سے میں نے ساف پانی سے دھو کے نچوڑ نچوڑ کے ساف پانی سے دھو کے میں نے اس کو اب برطن میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ بلکل دیکھ اس میں بلکل پانی بھی نہیں اور اچھے سے اس کو میں نے واش کر لیا ہے کرلوں کو اور جو اس کا نمک والا پانی تھا وہ بھی نکل گیا اور اس کو سادے پانی سے واش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر جو ایکسز نمک ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکل جائے تو یہ سب کچھ اس میں سے نکل گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اوائل کیونکہ اس کو میں نے اب چھولے پہ چڑھا دیا ہے یعنی اب اسے ہم پکانے کا پروسس کریں گے اس میں میں نے اوائل ایڈ کیا ہے ڈیڈ کپ اس میں میں نے اوائل ایڈ کیا ہے تو یہ اوائل ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ساروں کو اچھے سے کر لیں گے فرائے اس کو ہم میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے اس کو یاد رہیں کہ اس کو جلانا نہیں ہے اس کو صرف ہم نے گولڈن کرنا یعنی براؤن کرنا ہے اس کو اور اچھے سے اس کو اب ہم کر لیں گے فرائے اور تاکہ اس کا جو تھوڑا بہت بھی کڑوا پن ہے وہ اس کا ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کس طرح سا بادامی سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کو ابھی بھی ہم نے یہ اتنا نہیں پکا کہ اس کا جو تھوڑا بہت کڑوا پن ہے وہ بھی ختم ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیج جو ہے ہم نے اس کی سٹیج لانی تھی کہ اب سب چیزیں جو ہے بلکل فرائے ہو گی ہیں کہ کورکوری ٹائپ ہو گی ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں نا کورکوری سی چیزیں تو یہ اس ٹائپ کی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پیاز پیاز میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں سلائسز میں پانسو گرام میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو کھٹا بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کیری یعنی را مینگو میں نے ایک در اس میں ایڈ کر دیا ہے تو کھٹی کھٹی سی ہوتی ہے کیری جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو اس سے اس کا سالن کا ٹیسٹ جوتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس جو بیج ہے نا جب ہم بیج کھاتے ہیں اس کا جب ہم بیج کھائیں گے تو اتنا ٹرش می مزے کا لگتا ہے کہ مو میں جاتے ہیں بہت اچھا سا کرکورا سا لگتا ہے تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ اس طرح سے میری ریسپی کو فولو کر کے پکائیں گے تو بہت ہی مزے کی بنیں گی تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں سپائسز سپائسز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لال مچوں کا پاودر ٹو ٹیبل سپون لال مچوں کا پاودر میں نے ایڈ کر دیا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور یاد رہے کہ نمک اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر نمک ایڈ کریں گے تو اس میں پہلے ہی نمک اس میں جزب ہو چکے ہیں کیونکہ اگر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی تو اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سبز مرچیں دو سے تین ادد ٹماٹر ایک ادد میڈیم سائز کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس سب چیزوں کو ڈال کے بھی اچھے سے کر لیں گے اس کو میکس اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکاتے رہیں گے تاکہ جو یہ پیاز وغیرہ ہیں یہ اچھے سے ہو جائیں نرم ہو جائیں اور مزدار سے بن جائے سالہ نمارا تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اپنے نمک اس میں بالکل ایڈ نہیں کرنا بھول کے بھی ایڈ نہیں کرنا ورنہ بہت تیز نمک ہو جائے گا نمک اس میں بالکل ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد ہم میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کا کرواپن ختم کرنے کے لئے تھوڑا سا اس کا اچھا سا ذائقہ کرنے کے لئے اس میں ایک چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون چینی چینی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا سا انہینس کرتی ہے تو صرف ایک چمچ میں نے ایڈ کے زیادہ بالکل ایڈ نہیں کرنا اور بس اس کو لو پلیم پہ ہم نے ڈھککن ڈھککے پکاتے رہنا ہے تو جب یہ گل جائے گا تو یہ بہت کل تیار ہو جائے گا تو اب یہ بہت کل ریڈی ہے جی تو اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے مزدار سا ہمارا کھٹے کرے لے بہت کل ریڈی ہے اور مزدار سی ریسپی اگر آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ڈیفرنٹ طریقے کی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کس کس جگہ سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا کہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کس کس جگہ سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ